موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ملیشیا کے شہر کولا لمپور میں 18 سے 20 دسمبر تک ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس سے سعودی عرب پریشان ہے کیونکہ وہ اس ایونٹ کو ایک ایسے نئے اسلامی بلوک کے طور پر دیکھ رہا ہے جس نے آگے چل کر اسلامی تعاون تنظیم OIC کے متبادل کے طور پر کام کرنا ہے جس کی قیادت سعودی عرب کے پاس ہے اس صورت میں مسلم امہ کی سربراہی اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے ناظرین اکرام عرب ذرائع کے مطابق یہی وجہ ہے کہ سعودی حکام کی کوشش ہے کہ اہم اسلامی ممالک کے سربراہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں اس دباؤ کا پہلا شکار انڈونیشیا ہوا ہے جس کے صدر نے پہلی کانفرنس میں اپنی شرکت کی یقین دھیانی کروائی تھی تاہم اب وہ اپنا نمائدہ بھیج رہے ہیں ناظرین اکرام وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں موجود باخبر ذرائع نے بھی مختلف اسلامی ممالک پر اس نویت کے دباؤ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پریشر کے باوجود پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے تاہم پاکستان اس معاملے میں سعودی عرب کو نراز بھی نہیں کرنا چاہتا لہذا سعودی حکام کو یقین دلایا گیا ہے کہ یہ کانفرنس سعودی مفاد کے خلاف نہیں اور نہ ایسا کوئی مخالف اتحاد بننے جا رہا ہے ناظرین اکرام ذرائع کے بقول وزیر آزم عمران خان کا ایک روزہ سعودی وزٹ اس سلسلے کی کڑی تھا جہاں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں وزیر آزم عمران خان نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور سمیت اس اہم ایشو پر بھی بات کی ذرائع کے بقول فوری طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوالا لمپور کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے سعودی ولی اہد کو وزیر آزم عمران خان کس حد تک کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے تاہم وہ کانفرنس میں شریک ضرور ہوں گے کیونکہ اس کانفرنس کا پلان بنانے والوں میں خود وزیر آزم عمران خان بھی شامل تھے ناظرین اکرام روان برس ستمبر میں اقوام متحدہ جرنل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ترکی پاکستان اور ملیشیا کی سیف فریقی میٹنگ کے دوران اس سربراہی کانفرنس کے منصوبے کو حتمی شکل دی گئی تھی کانفرنس کے شریک سیکرٹری جرنل شمس الدین عثمان کے مطابق باون ممالک کے نمائندے کانفرنس میں شرکت کی تصدیق کر چکے ہیں جس میں کام از کم دو سو پچاس مقامی افراد سمیت چار سو سے زائد علماء اکرام اور مفقرین نے دسخط کیے ہیں جبکہ کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب اردگان قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد اس ثانی ایرانی صدر حسن روحانی اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان شرکت کریں گے ناظرین اکرام ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس کانفرنس میں مدوک کیا گیا تھا تاہم اس نے انکار کر دیا اور شاید اب سعودیہ اور متحدہ عرب امارات اپنے نمائندے بھیج دیں ذرائع کے مطابق ملیشیا کے پڑوسی اور ایک بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا کے صدر کا کانفرنس میں شرکت سے گریز ایک سیٹ بیک ضرور ہے لیکن ترکی قطر ایران اور پاکستان جیسے طاقتور ممالک کے سربراہن کی شرکت سے کانفرنس کی اہمیت بڑھ جائے گی ناظرین اکرام قومی سلامتی کے حصول میں ترقی کے کردار کے موضوع پر منقضہ اس کانفرنس کو عالم اسلام کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی طرف پہلا قدم قرار دیا جا رہا ہے کانفرنس میں مسلم امہ کو درپیش جن مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ان میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی نقل مکانی خوراک کی حفاظت قومی اور ثقافتی شناخت اور اسلاموفوبیا کے معاملات شامل ہیں جبکہ ٹیکنالوجی تجارت انٹرنیٹ گورننس اور سیکیورٹی کے ایشیوز بھی زیر بحث ہوں گے اور ان کا حل تجویز کیا جائے گا ناظرین اکرام ماضی میں مہاتیر محمد کو ترکی اور پاکستان کی جانب سے متعدد ایسے امور پر اظہار خیال کرنے پر داد ملی ہے جن پر مہاتیر محمد کے خیالات ان دونوں ممالک کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان میں پلسطین کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی حالت اظہار اور میان مار میں روہنگیا مسلمانوں کے انسانی حقوق کی پامالی شامل ہے ناظرین اکرام اسلام آباد میں موجود ذرائع کے مطابق اس کانفرنس سے نہ صرف سعودی عرب نہ خوش ہے بلکہ امریکہ اور بھارت بھی اسلامی دنیا میں ہونے والی اس نئی پیشرفت کے خلاف ہیں وہ ایک ایسا نیا اسلامی بلوک بنتے نہیں دیکھنا چاہتے جو او آئی سی کی طرح اس کے اتحادی سعودی عرب کے اثر و رسوخ سے باہر ہو ذرائع کے مطابق او آئی سی کو درپیش متوقع چیلنج سے پریشان سعودی عرب کے تحفظات کو بڑھانے میں امریکہ اور بھارت نے بھی قلیدی رول ادا کیا ہے مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے جذبات کی اکاسی کرنے والے مہاتیر محمد کے موقع پر بھارت پہلے ہی نامی بلوک کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے جو نئی دیلی کو حضم نہیں ہو رہا ناظرین اکرام وفاقی دار الحکومت میں موجود سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی زیر قیادت او آئی سی کے مردہ کردار پر مسلم اکثریتی ممالک میں بے چینی پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیر سے لے کر فلسطین تک مسلم امہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے او آئی سی کے متبادل پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کوالالمپور کانفرنس اگرچہ اس سلسلے میں پہلا کترہ ہے تاہم امریکہ اور بھارت کو پریشانی ہے کہ آگے چل کر یہ نیا اسلامی اتحاد پھیل سکتا ہے جس میں ایٹمی طاقت پاکستان کے علاوہ ایران کتر ترکی اور ملیشیا جیسے مضبوط ممالک اسے ایک طاقتور فورم بنا سکتے ہیں جو مشرق وستہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں مسلم امہ کو درپیش مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے سفارتی ذرائق کے مطابق نیا مجوزہ اسلامی بلوگ اپنا مشترکہ طاقتور میڈیا ہاؤس بھی بنانا چاہتا ہے تاکہ مغربی میڈیا کے پروپوگینڈے کا جواب دیا جا سکے اور ساتھ ہی مشترکہ کرنسی متعارف کرانے پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے معزز ناظرین اکرام آج دنیا کے ایک ارب ستر کروڑ مسلمانوں میں بہت مایوسی ہے شام یمن غزہ عراق لیبیا اور دیگر مقامات پر ناؤمیدی اور تشدد نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اتنی بڑی اسلامی دنیا میں لوگوں کے خواب بکھر رہے ہیں مسلم اقصریتی ممالک کے مابین سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ بڑھتی بیچینی نے دیگر ریاستوں کی سربراہی میں اجلاسوں کی خواہش کو بڑھایا ہے جو نظریاتی طور پر عالم اسلام کے مسائل حل کرنے کے لیے متبادل راستہ مہیا کر سکتے ہیں